بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمرار شیر آپ کی خدمت میں ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور یہ ویڈیو ہے اس موضوع پر کہ دنیا کے ممکنہ طور پر ڈیفارڈ کرنے والے پچاس ممالک ممکنہ طور پر ان میں پاکستان کا کونسا نمبر ہے آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ سری لنکا میں جو حالات ہیں بنیاری طور پر میئی کے مہینے میں سری لنکا ڈیفارڈ کر گیا اب ڈیفارڈ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیرونی کرزیں ادا کرنے ہو یا کرزوں پر سود ادا کرنا ہو اور آپ وہ سود کی رقم یا جو اصل رقم جیسے ہم کہتے ہیں وہ ادا نہ کر سکیں تو آپ ڈیفارڈ کر جاتے ہیں یعنی وہ رقم ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈالرز میں سرمایہ یا پیسہ نہ ہو اب سری لنکا نے جو آخری قسط ادا کرنی تھی وہ سود کی قسط تھی اور اٹھتر ملین ڈالر یعنی آپ یہ سمجھ لیئے کہ یہ بنتے ہیں سات کروڑ اسی لاکھ ڈالر یہ سری لنکا ادا نہیں کر سکا وہ تیل کی پیمنٹ تھی اس پر سود تھا کوئی بھی تھا لیکن یہ وہ سری لنکا وہ ادا نہیں کر سکا بڑے آسان پیرائے میں میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگ کنفیوز بھی نہ ہوں بڑی آسان زبان میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا بہرحال سری لنکا اٹھتر ملین ڈالر نہیں دے سکا ڈیفارڈ کر گیا تیل کی درامند رکھ گئی اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں تک کہ وہاں کے صدر کو ملک سے فرار ہونا پڑا ہنگامے ہوئے صدارتی محل پر قبضہ ہوا پرائیم نسٹر کے گھر پر قبضہ ہوا لیکن سری لنکا تو ڈیفارڈ کر گیا اب بہت سے پاکستانی ہمارے سیاست دان ہیں جو پاکستان کو سری لنکا کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ابھی جو میرے سامنے جو ایک تازہ ترین ایک رپورٹ آئی ہے بلومبرگ جو ادارہ ہے وہ بنیادی طور پر ایک فیننچل ہاؤس ہے اس کے ٹیلی ویجن چینل بھی ہے اس کے اخبارات بھی ہیں ویب پر بھی ہے لیکن ایک انتہائی کریڈبل جیسے ہم کہتے ہیں مستنع اور قابل بھروسہ ادارہ ہے اور اس کی رپورٹ کو مسترد نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو بتاؤں گا مختصرا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے امکانات کتنے ہیں اور ان پچاس ممالک کی فیرس میں پاکستان کتنے نمبر پر ہے اور باقی جو انچاس ممالک ہیں وہ کون سے ہیں جو ممکنہ طور پر میں پھر یہ بات کر رہا ہوں دورا رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کیسے ہوگا ڈیفالٹ کی مختلف صورتیں ہیں وہ جو آپ بانڈز انٹرنائشنل مارکٹ میں دیتے ہیں وہ سابرن بانڈز ہوتے ہیں جب وہ ان کی مچورٹی کا ٹائم آتا ہے یعنی دس سال کے لیے وہ آپ سلوٹ کرتے ہیں پانچ دس سال کے لیے تو جب مچورٹی کا ٹائم آتا ہے تو ظاہر ہے ان بانڈز پر بھی آپ کو اصل رقم کے ساتھ سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے یہ سود پر مبنی معیشت ہے پوری دنیا میں اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں سود کو اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سود کا معاشرہ ہے اور جو چھوٹی کمیں ہیں ان کو سود کی وجہ سے جکڑ لیا گیا ہے معاشی طور پر اب میں آپ کو ایک ایک کر کے ان ممالک کی فیرس بتاؤں گا کہ کتنا نمبر ہے اب اس میں یہ بتاؤں کہ جتنا آپ کا نمبر ہائر ہے یعنی پہلے والا نمبر پہ جو ملک ہے اس کے ڈیفارڈ کرنے کے اتنے ہی چانسز ہیں امکانات ہیں جو آخری نمبر پر ملک ہے پچاسویں نمبر پر اس کے ڈیفارڈ کرنے کے چانسز اتنے ہی کم ہیں اب اس میں بڑے بڑے امیر ممالک جو آپ جن کو ہم بظاہر امیر ممالک کہتے ہیں تیل پیدا کرنے والے تیل برامت کرنے والے یا دیگر ممالک اس میں وہ بھی شامل ہیں لیکن اس میں اب ظاہر دنیا میں تقریباً ایک سو پسی سے بھی زیادہ ممالک ہیں سابرن کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں ان میں سے اب یہ اگر آپ اندازہ کریں تو ایک سو تیس اس میں شامل نہیں یہ صرف پچاس ممالک ہیں اور حیرام کن بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے مسلمان ممالک ہیں میں آپ کے سامنے یہ فیرس پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو جو ایک لاتینی امریکہ کہہ دیں یا جنوبی امریکہ کے جو خطے کا جو ایک ملک ہے ایل سیلواڈور یہ پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے یہ کھانا جو افریقی ملک ہے تیسرے نمبر پر ہے تیونیجیا جس کو ہم تیونس کے نام سے جانتے ہیں یہ تیسرے نمبر پر ہے میں ڈیفالٹ کے لسٹ کی بات کر رہا ہوں اب چوتھے نمبر پر ہمارا ملک پاکستان ہے ڈیفالٹ کرنے ممکنہ طور پر ڈیفالٹ کرنے والے ممالکی فیرس میں چوتھے نمبر پر پاکستان ہے ایجپٹ یعنی مصر جو ہے پانچوے نمبر پر ہے کینیا جو ہے وہ چھتے نمبر پر ہے ارجنٹینہ ساتوے نمبر پر ہے یوکرین آٹھوے نمبر پر ہے اب یاد رہے کہ یوکرین میں اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ بھی جاری ہے بہرین جو بظاہر ایک توانا اور امیر ملک ہے تیل برامت کرنے والا بہرین جو ہے وہ نوے نمبر پر ہے انگولا یہ بھی افریقی ملک ہے باروے نمبر پر ہے سینگال یہ تیرہوے نمبر پر ہے روانڈا چودھوے نمبر پر ہے آپ کو پتہ ہے روانڈا میں سیول وار رہی ہے اس کے باوجود یہ ڈیفارڈلیس پر نیچے ہے ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ جیسے ہم کہتے ہیں پندروے نمبر پر ہے کوسٹا ریکہ سولوے نمبر پر گبون ستروے نمبر پر مراکو مراکش اٹھاروے نمبر پر ایکواڈور انیسوے نمبر پر ترکی بیسوے نمبر پر ڈومینیکن ریپبلک اکیسوے نمبر پر ایتھیوپیا اب دیکھیں پاکستان میں ہم اکثر کسی کی بھوک ننگ افلاس کی مثال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ایتھوپیا بن گیا ہے جی فلان علاقہ ہے ایتھوپیا بن گیا ہے اب اندازہ کیجئے کہ ایتھوپیا پاکستان سے کتنا دور ہے تیسوے نمبر پر نائجیریا چوگیسوے نمبر پر میکسیکو پچیسوے نمبر پر کوٹے ڈی آئیوری یہ چھویسوے نمبر پر سربیا یورپین ملک ہے ستائیسوے نمبر پر ہنگری اٹھائیسوے نمبر پر ایروگائے لاتینی امریکہ کا ملک ہے انتیسوے ملک پر رومانیا تیسوے نمبر پر عراق وہاں پر بھی کتنا عرصہ جاند رہی اکتیسوے نمبر پر اور یہاں پر میں شاید افغانستان کو بھی دیکھ رہا تھا لیکن مش تو نہیں ہو گیا افغانستان بارک دیکھتے ہیں اب اس میں دیکھیں جی رومانیا عراق عراق کے بعد بتیسوے نمبر پر ہے پینما جس کو پاناما آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو پاناما بہت مشہور ہے پاناما کیس کی وجہ سے امان تینتیسوے نمبر پر انڈونیشیا جس کو ہم انڈونیشیا کہتے ہیں چونتیسوے نمبر پر فلپینز یعنی فلپائن پینتیسوے نمبر پر کروئیشیا چھتیسوے نمبر پر اسرائیل سینتیسوے نمبر پر گویٹا مالا اٹھتیسوے نمبر پر ملیجیا انتالیسوے نمبر پر چائنہ چالیسوے نمبر پر آپ دیکھیں چائنہ ایک بہت ہی توانا امیر مول کا مجھے سمجھتے ہیں لیکن ڈیفارلس میں یہ اس کا بھی چائنہ کا اکتالیسوے نمبر ہے ویٹنام بیالیسوہ نمبر ہے پولینڈ تینتالیسوہ نمبر ہے ساری پیرو بیالیسوہ نمبر اور پولینڈ تینتالیسوہ نمبر قطر اب یہ بھی امیر مولک میں شامل ہوتا ہے چوالیسوہ نمبر ہے قذاقستان پینتالیسوہ نمبر چلی چالیسوہ نمبر ساؤتھ کوریا 47 نمبر اب یہ دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے UAE متحدہ عرب امراض 48 نمبر پر ہے سعودی عربیہ 49 نمبر پر ہے قویت 50 نمبر پر ہے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جن ممالک کو ہم مشرق بستہ میں امیر ملک سمجھتے ہیں جن میں ابھی میں نے بتایا ہے سعودی عرب ہے قویت ہے UAE ہے قطر ہے بہرین ہے اب بہرین کا تو بہت اوپر والے نمبر ہے یعنی ڈیفارڈ کرنے والی لسٹ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ بہرین کا نمبر ہے جنہاں اب نوہ نمبر ہے اور پاکستان سے پیچھے ایجکٹ ہے اب ایجکٹ وہ ملک ہے جس کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ اس کی محیشت کا بھی بیڑا لر قیسط یا ناس ہے اور وہاں پر آئی ایم ایف کے جو کنٹری ڈیریکٹر تھے یا وہاں کے جو سٹیٹ بینک وہاں مرکزی بینک کے انچار تھے وہ تھے رضا باکر رضا باکر کو ایک خاص منصوبے کے تحت سابق حکومت کے دور میں پاکستان کے سٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا اور پھر رضا باکر نے پاکستان کے سٹیٹ بینک اور پاکستان کا یوتباہی کی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم ایف کا ملازم جو کہ پہلے ایجپٹ یعنی مثل کی محیشت کا بیڑا گھر کر چکا تھا پاکست کو پاکستان لائے گیا حالانکہ وہ پاکستانی ہیں لیکن ان کو یہ یہاں پر تینات کیا گیا اور اپنی تیناتی کے دوران یہ اس کے بعد کچھ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے منظر کشی کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ شامل نہیں ہیں آپ جیسے مثال کے طور پر میں نے افغانستان کا نام دیا ہے اب مدے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھارت نہیں ہے ڈیفارٹ کرنے والے ممکنہ طور پر ڈیفارٹ کرنے والے جو ملک ہیں ان میں بھارت نہیں ہے اب یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان بلکل اس نہج پر پہنچ چکا ہے وہ درست نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں بلکل جناب حالات زبردست ہیں اور آئیدہ دو چار سالوں میں اس سے بھی زبردست ہو جائیں گے وہ بھی درست نہیں ہے پاکستان کے اوپر ایک خطرے کی گھنٹی یا خطرے کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے معاشی اکوار سے اگر پاکستان کی حکومتوں نے یہ حکومت آنے والی حکومت اس سے اگلی آنے والی حکومت نے پراپر فینینشل ڈسپلن قائم نہ کیا اور بیرونی سرمایہ کاری کو پاکستان میں نہ لائے جس طرح سی پیک کے منصوبے ہیں اور بہت سے منصوبے ہیں دیگر ممالک پاکستان میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں سعودی اریبیا میڈلیز کے ممالک تو پاکستان کے اوپر ایک خطرے کی یہ تلوار لٹکتی رہی فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ